ناظرین کیا آپ لوگ میدے سے لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہی بنائی جا رہی ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میدے سے تیار ہونے والے فور پروڈکٹ شیئر کروں گا جن کی ڈیمانڈ پاکستان میں بہت زیادہ ہے روزانہ ٹنوں کے لحاظ سے یہ پروڈکٹ پاکستان میں ہی استعمال ہو رہے ہیں لہذا ناظرین اگر آپ لوگ اس کاروبار کو کریں گے تو یقینا آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی اور چند ہی ماہ بعد آپ لوگ اس کاروبار سے مہانہ لاکھوں روپے کمانا شروع کر دیں گے ناظرین اس بزنس کو آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے کیا طریقے کار ہے مشینیں کون کون سی کتنے کی اور کہاں سے لیں گے اے ٹو زی انفرمیشن آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں پروائیڈ کروں گا اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے فائدہ دے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا بزنس کرو چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کرتے ہیں ویلکم جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہر بزنس آریا آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے تو چلتے ہیں ناظرین دیکھ لیتے ہیں آج کا کون سا ایسا کاروبار ہے جس کے پروڈکٹ صرف میدے سے تیار ہوتے ہیں اور انہی پروڈکٹ کو سیل کر کے آپ لوگ مہانہ لاکھوں روپے کم آ سکتے ہیں ناظرین یہ پروڈکٹ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گی آپ لوگوں نے کچھے پاپڑ بنانے ہیں پاپڑ تلنے نہیں ہیں صرف آپ لوگوں نے کچھے پاپڑ بنا کے ان کو مارکیٹ میں سیل کرنا ہے ناظرین یہ انتہائی آسان کاروبار ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے صرف جو مشکل چیز ہے وہ ہے انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ اس کاروبار پر آپ لوگوں کو تھوڑی سی زیادہ کرنی پڑے گی لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ کرنا سکیں جتنے بھی بڑے انویسٹر ہیں اگر وہ انویسٹمنٹ اس پر کر لیتے ہیں مطلب اگر وہ یہ سیٹ اپ لگا لیتے ہیں تو یقیناً ان کو مہانہ لاکھوں روپے پروفیٹ مارجن آ سکتا ہے شرط یہ ہے کہ ان کی مارکیٹنگ اچھی ہو اور ان کا پروفیٹ مارجن سٹارٹنگ میں کم ہو اور جیسے جیسے ان کا کام چل جائے وہ اپنا پروفیٹ مارجن اس لیول پہ لے آئے ناظرین اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس سیٹ اپ کو شروع کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے اور مشینے کون کون سی درکار ہوں گی اور یہ آپ لوگوں نے لینی کہاں سے ہیں اگر ہم لوگ بات کریں مشینوں کی تو اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل تین مشینے ہونی چاہیے نمبر ون مکسر نمبر ٹو ایکسپلوڈر اور نمبر تھری کٹر مشین کے اندر آپ لوگ سارے کا سارا راو مٹیریل ایڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگ ایڈ کر دیں گے ایکسپلوڈر میں اس میں نوڈلز کی طرح کے یہ نکلنا شروع ہو جائیں گے آپ لوگ نے ان کو خوش کرنا خوش کرنے کے بعد آپ لوگ نے ان کو ڈال دینا ہے کٹر کے اندر جس سائز کے آپ لوگ یہ کچھے پاپڑ بنانا چاہے اس سائز کے کٹر کے اندر سے کٹ ہو کے نکل جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ نے صرف ان کو پیک کرنا ہے اور سیل کر دینا ہے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ تینوں مشینے آپ لوگوں کو کتنے کی اور کہاں سے ملیں گی تینوں مشینوں کی پرائس مینیمم آٹھ اور میکسیمم ساڑھے نو لاکھ روپے ہے اور اس کمپنی کا کنٹیکٹ نمبر سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جو یہ کمپنی مشینے تیار کر رہی ہے آپ لوگ اس کمپنی کی افیشل ویب سائٹ بھی وزر کر رہے ہیں ویب سائٹ کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی ویڈیو کی ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ لوگ اس ویب سائٹ سے مختلف طرح کی بزنس آریاز کے ریلیٹڈ مشینے پرچیز بھی کر سکتے ہیں یا آپ لوگ اگر کوئی مشین سیل کرنا چاہیں تو آپ لوگ اس مشین کو بھی اس ویب سائٹ پر لگا سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے انشاءاللہ کچھ دنوں بعد وہ مشین سیل ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ لوگوں کو آج کا یونیک بزنس آریہ پسند آیا ہوگا ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ